اسلام علیکم دوستو کیا آپ جانتے ہیں ٹیسلا کار کو روبورٹ کی مدد سے بنایا جاتا ہے اور دنیا میں ایک ایسی کار بھی مجود ہے جسے بنانے میں چھ مہینوں کا ٹائم لگتا ہے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو دنیا کی مہنگی ترین کار کا مینوفیکچرنگ پروسس دکھاؤں گا بوگاتی یہ کار دنیا کی مہنگی اور لیکزری کار میں سے ایک ہے جسے دنیا کی سب سے تیز کار ہونے کا عزاز بھی حاصل ہے اس کی قیمت 3.6 ملین ڈالر سے بھی زیادہ ہوتی ہے کیونکہ اس کی مینوفیکچرنگ کا پروسس بہت پیچیدہ ہوتا ہے جس کے بارے میں جان کر آپ کے ہوش اٹ جائیں گے سب سے پہلے اس کار کو فرانس کے شہر مولشم میں مینوفیکچر کیا جاتا ہے بوگاتی کی ایک کار کو بنانے کے لیے 20 لوگوں کی ٹیم مل کر کام کرتی ہے اس کے باوجود بوگاتی کو مکمل طور پر تیار ہونے میں 6 مہینے لگ جاتے ہیں اس کار میں کل 26 پارس ہوتے ہیں اور ان میں سے قریبا 90 پرسنٹ پارس ایسے ہوتے ہیں جو ہاتھ کی مدد سے بنایا جاتے ہیں کار کے اندرونی حصوں کو ہائی کوالٹی کاربن، ایلومینیم، میگنیشیم اور ٹائٹینیم سے بنایا جاتا ہے اس کار میں آپ کو جتنے بھی لوگوز اور سگنیچر وغیرہ دکھائی دیتے ہیں وہ ہاتھوں کی مدد سے تراش کر بنایا جاتے ہیں بوگاتی کی سیٹ پیور لیدر سے بنایا جاتی ہیں گاڑی میں مجود ڈرائیور کیبن مکمل طور پر کاربن فائبر سے بنا ہوتا ہے جس کے نیچے گاڑی کو کنٹرول کرنے والی کیبر رکھی جاتی ہے اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہ کیبل 2.5 کلومیٹر لمبی ہوتی ہے ان تمام کیبل کو ہاتھوں کی مدد سے کار میں فٹ کیا جاتا ہے بوگاتی کار کا سب سے اہم حصہ اس کا انجن ہوتا ہے جسے بنانے میں انجینئر کو 1000 گھنٹے کا ٹائم لگتا ہے اس کار کے ٹائر کو اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے کہ جب یہ کار اپنی ہائیہ سپیڈ پر ہوتی ہے تو اس کے ٹائر ایک سیکنڈ میں پانچ مرتبہ روٹیٹ کرتے ہیں کار کے کمپلیٹ ہونے کے بعد اس پر ایکسٹرنل کور لگایا جاتا ہے بوگاتی کو تیار ہونے کے بعد ٹیسٹ کرنے کا طریقہ بھی کافی عجیب ہے اس کے لیے پروفیشنل کار ریسر بلائے جاتے ہیں جو اسے ٹیسٹ کرتے ہیں تیار ہونے کے چھ مہینوں بعد یہ کار مارکیٹ میں سیل ہونے کے لیے بھیج دی جاتی ہے جو بھی ہو واقعی اس کا منفیکچرنگ پروسس کافی پیچیدہ ہے لیمبرگنی یہ کار دنیا کے سب سے کول اور اٹریکٹیو کار میں سے ایک سمجھی جاتی ہے جس اٹلی کے شہر ایمیلیا میں تیار کیا جاتا ہے اس کی تیاری کے پیرلے مرلے میں ڈیزائنل ڈیجیٹل ڈرائنگ کی مدد سے کار کا سکیٹ تیار کرتے ہیں جس میں کار کے تمام پارٹس کو ڈیٹیل کے ساتھ ڈرائنگ کیا جاتا ہے اگلے مرلے میں کار کی منفیکچرنگ کی جاتی ہے اس مرلے میں سب سے پہلے کار میں استعمال ہونے والے لیدر کا انتخاب کیا جاتا ہے جس کی مدد سے کار کے اندرونی پارٹس بنائے جاتے ہیں اس کار کے تمام پارٹس کو جوڑنے کے لیے روبورٹ کا استعمال کیا جاتا ہے اسے بنانے میں استعمال ہونے والے میٹیریل میں کاربن فائبر ٹائٹینیم اور الومینیم وغیرہ شامل ہیں رولز روئیس یہ کار دنیا کے سب سے مہنگی ترین کار ہے اور میرے خیال میں آپ میں سے کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہوگا جو اس کے بارے میں نہ جانتا ہو اس کار کو تیار کرنے کا سب سے بڑا پلانٹ انگلینڈ میں مجود ہے رولز روئیس کو ساٹھ ورکر کی ٹیم مل کر بناتی ہے اور قریباً کار کو مکمل طور پر تیار ہونے میں چھ مہینوں سے زیادہ وقت لگتا ہے سب سے پہلے اس کا انجن تیار کیا جاتا ہے اور انجن کے تمام حصوں کو ہاتھوں کی مدد سے جوڑا جاتا ہے اس کی بوڈی کو خالص الومینیم سے تیار کیا جاتا ہے جس کی بنیادی وجہ اسے زنگ سے بچانا ہوتی ہے کار کو پینٹ کرنے کے لیے بھی پروفیشنل پینٹر کی ایک ٹیم مجود ہوتی ہے اس کار یہ سب سے مہنگی چیز اس کے اوپر لگا لوگو ہوتا ہے جسے ڈائمنڈ سے تیار کیا جاتا ہے